السلام علیکم ناظرین چلیں گے ساؤتھ افریق کا محترمہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی بارے میں بات چیت ہو گی کیونکہ ہمارے تو مسائل اتنے ہیں کہ اور کسی ملک پہ تو ہماری نظری نہیں جاتی جی محترمہ یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ مریم بڑا کام کر رہی ہے ہیلیکپٹر پہ اب آئے گی اور اسی کے نام کے بینر بھی لگا دیئے گی ہے کہ رمضان بزار سستہ بزار یہ نمبر گیم جو چل رہی ہے اس سے کیا مریم عوام کے دل جیت سکے گی اسلام علیکم سب سے پہلے تو سب سننے والوں کو رمضان مبارک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس میں تو شیعاتین جکڑ دیئے جاتے ہیں خدا نے یہ کیسے کھلے پھر رہے ہیں یہ نہیں سمجھا رہے ہیں یہ آئے دین ان کے جو یہ باتیں سننے میں آجی میں حیران ہو جیوں یہ لوگ لوگ اتنے میں دیکھے ہیں بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں ہماری زندگی میں لیکن ایسے ڈھیٹ لوگ نہیں دیکھیں کہ اتنی انسلٹ اور اتنی بیزتی اور اتنی لانتان کے باوجود بھی وہ کورسیوں پر بڑا جمان ہے اور جاوید لتیو کہتے ہیں یہ ہمیں زبردستی دی گئی ہے یہ حکومت نا اور جس طریقے سے دی گئی ہے یہ ہمیں پتہ ہیں جاوید لتیو وہ بندہ ہے جو کہ نواز شریف کا سپوک پرسن ہے جیسے آپ نے رکھے ہوتے ہیں آگے کوئی بات کہنے کے لیے تو وہ آپ کی بات آگے پہنچا دیتی ہیں تو یہ لوگ ہیں جس طریقے سے انہیں کورسیوں پر بٹھایا گیا انہیں خود بھی بتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں سب کو پتا ہی ہوگا کہ یہ جو حکومت بنی ہے نا یہ بڑی اچیو سی سچویشن میں بنی ہے اگر آپ سمجھے دو دیکھیں جو وزیر خزانہ ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے وہ نواز شریف کا نہیں ہے وہ زرداری کا نہیں ہے وہ طاقت ورم کا ہے کورسی پر اس کو بٹھایا گیا ہے صرف یہ کہ مطلب اپنی اس بار جو ہے نا وزیر خزانہ بھی اپنا لگا لیا ہے داخلہ کے داخلہ وزیر خارجہ بھی اپنا لگا لیا ہے اور وزیر داخلہ جو ہے وہ پہلے وہاں کا نگران وزیر اللہ تھا پجاب کا جو پتہ کہ یہ ان کو گفٹ ملے ہے نا جو انہوں نے کیا ہے کریک ڈاؤں پی ٹی آئی کے اوپر اس کا انام ملا ہے جو نگران کو جو نگران کو نگران حکومت ختم ہونے کے بعد پھر سے نواز دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ جو ہیں وہ جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کو روس بیجا گیا ہے اب روس میں دیکھیں ایلیکشن ہے نا روس میں ایلیکشن ہے تو پیوٹر نے کہا جو تم نے وہاں پر داؤ ازمائے وہ ادھر بھی ازماؤ کیونکہ میں نے جیتنا ہے تو جو سلطان نے کیا ہے سکندر راجہ نے پی ٹی آئی کے ساتھوں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اب دیکھیں کہ جو ہلکے کھلوانے کے لیے کہا جا رہا ہے ان ہلکوں میں سے پی ٹی آئی کی جیتی بھی سیٹے پھر سے واپس لی جا رہی ہیں کہ جو بیلٹ پیپر ہیں ان کے اوپر دو دو تین تین ایکسٹرہ نشان مورے لگا دی جائے تو ان کو ووٹ ضائع کر دیا جائے یہ نیا طریقہ نکال دیا جائے یہ تو پیرنیا نظر نہیں آیا وہ جو بھارا گنتی ہو رہی ہے لہذا جو جیتا ہوا ہے دیکھیں دعای خدا کی کتنا ظلم ہے میں کہتی ہوں یہ لوگ کہاں جا کے بھریں گے اور کہاں جا کے یہ سسٹم ختم ہوگا مجھے یہ سسٹم ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ جو فیلسلہ چل پڑا ہے پاکستان میں ایک دیکھیں میں مثال دیتی ہوں یہ جو ٹرین ہے نا یہ پٹری کے اوپر ہی چلتی ہے اگر آپ نے اس کو زمین کے اوپر چلانے کی کوشش کی نہ دیں یہ سب دوش تباہ کریں ٹرین کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے آپ کو اس کو پٹری کے اوپر چلانا بڑے گا درائز درخت ادارے سکول ندیاں دریاں جو کچھ بھی آتا جائے گا نا وہ سب کو تباہ کرتی جائے گی یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا یہ ٹرین اور پٹری والا ہے پاکستان میں کہ آپ نے انصاف سے ہٹ کے ہر چیز کو لانچ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ملک نہیں چل رہا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں سرہ سر جو نقصان ہیں وہ میڈل کلاس طبقے کا ہو رہا ہے امیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا جو میڈل کلاس ہے جو پاکستان کی بیک بون ہے جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہوگا ترقی کرے گا وہی آپ اس طبقے کو تباہ کر دیں گے تو یہ ملک کہاں پہ جا کے کڑا ہوگا میں کہتا ہوں کہ میں تو نا چیز ہوں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے نا ہی میرے پاس اتنا نالج ہے مجھ سے کئی ہزار گناہ بہتر نالج والے ایڈوکیشن والے سمجھ رکل بوجھ رکھنے والے اور چالیس ایلس پچاس پچاس سال سے ان اداروں میں بیٹھنے ہوئے ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا اس سے عوام کے جو مسائل ہیں اس میں کمی نہیں ہوگی اچھے ایک سوال ہے یہاں میڈم مریم صفدر جی یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال سے تیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے واقعی بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے نہیں بھی نہیں کہا کہ ملک کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو چلا رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری راجدانی ہے ہمارا قبضہ ہے ہمیں پہ ہمیں ملی ہیں چیزیں وہ لوگ یہ سمجھ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک چلانے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ملک چلانے کی نیت سے ہوتے تو آج اکدر دبائی اے اے تاودیا یہ ہم سے آگے نہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اپنے ذاتی مفاد جو ہے وہ اہم ہے ملک اور قوم کا مفاد بہت بیچھے چلا گیا ہے دیکھیں مریم صفدر جو ہے انہوں نے دو کروڑ اور پچھتر لاکھ روپے کا فنڈ مانگ لی ایک خزانے سے مرسیڈیز گاڑی جو بلٹ پروف ہے اس کے ٹائر بدلوانے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں جو مرسیڈیز گاڑی ہوتی ہے اس کا اسی ہزار جو کلومیٹر ہے نا وہ چلنے کے بعد ٹائر چینج ہوتے ہیں دس ہزار کلومیٹر کے بعد نہیں ہوتے دس ہزار یہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ڈیل ڈیل لاکھ تو نورمال گاڑییں نکال جاتی ہیں تو یہ جو ہے اس کی پوشش کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے یہ عوام کو پاغل بنایا جا رہا ہے دوسرا جی ہیلیکوپٹر میں سے جاتی ہمرا سے جایاں کریں گی وہاں پہ تو وہ تو اپنے خرچے پر جائے گی نا وہ ٹائر ٹائر جو ہے وہ تو عوام ٹائر تو عوام ڈلوائے گی لیکن ہیلیکوپٹر ہیلیکوپٹر کا خرچہ وہ خود دیا کرے گی یہ کہنے کی باتیں ہیں آج تک جو کچھ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ہیں اور ان کے سامنے بھی ہیں کون سا پیسہ انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کی ہے مجھے وہ دکھا دیں ایوان فیلڈ کی رسیتے تو یہ دے نہیں سکے ایوان فیلڈ کی رسیتے تو یہ دے نہیں سکے اس کا پائی بھی چلا گیا اب جی وہ ایک ویڈیو میں کہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ پاکستان کا لون ہی اس پر لگتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے اور وہ کل اس کا بھائی کہہ رہا تھا ہم تو ہیں ہی پاکستانی مربا سو کسی اور ملک کی شہری نہیں یہ گھر میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں پہلے کہ یہ آور سیز ہیں یہ پاکستانی نہیں نہیں اس کے اوپر لاؤ تو نہیں لگا دیکھو کتنی پروٹوکول اس کو ملی عزت کے ساتھ گیا عدالت عدولت پروگرام سارا جو وہ شیر حضر کہتا تھا سب وڑ گیا اور اس کو جناب عزت کے ساتھ لی تو یہ یہ دیکھ لیں کہ عوام کی یقات کیا ہے ہماری کوئی یقات ہیں بس یہ اوپر جو لیڈ کلاس ہے نا کہ انہی کا ملک ہے وہ ہی ان کو ملک کو کھاتے ہیں وہ ہی آخر پر یہ بتائیے چند چند منٹ ہیں ہمارے پاس آج آپ پاکستان کی حالت پر افسوس تو کر رہی ہیں ساتھ یہ بھی دیکھ رہی کہ پاکستان چھوڑ کے آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا جی بلکل بلکل میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے میں پاکستان سے دور نہیں رہنا چاہتی یہ میری مجبوری ہے لیکن میں آج یہ سمجھ نہیں ہوں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ جب میرے شوہر پوت ہوئے تو یہاں کا جو لائر تھا میرے شوہر کا اس نے کہا تھا کہ تم اپنا یہاں سے پیکپ کر کے سارا وائنڈاپ کر کے بچوں کو لے کے واپس چلی جاؤں تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں یہاں سروایف کر لوں گے پاکستان میں نہیں کر سکوں گی تو وہ پانچ ابھی چار سال ہونے والے ہیں تو وہ پچھلے سال جب کسی معاملے میں مجھے اس کی حالت رہی تھی تو میں نے اسے بلائیا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں میرا تقریبا چالیس سال کا پینٹالیس سال کا جو میرا تجربہ تھا اسے تم نے فیل کیا میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ کہ تم یہاں نے اکیلی راستہ ہوگی کیونکہ میرا یہاں پر کوئی فیملی ممبر نہیں ہے صرف میں اور میرے بچے ہی ہیں لیکن میں نے یہاں سروایف کر لیا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ہلک کی ہر معاملے میں جو کوئی بھی مجھے معاملہ تھا اس میں تو کہنے کا مقصد یہاں کے ایک اور سوال ہے میڈم مجھے افسوس ہے مجھے افسوس اس بات کہہ کہ میں اپنے ملک سے ابھی بھی دور ہوں اس کی محبت مجھے ابھی بھی کھینچتی ہے میری مجبوری ہے میں یہاں پر رہ رہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پاتا کہ پاکستان مجھے وہ سہنتیں کبھی نہیں ملیں گی جو ایک بیوہ اور یتین کو وہاں پر ملنی چاہیے اور یہاں ملتی ہے ساوٹ افریکہ میں پاکستان میں وہ نہیں مل سکتی دوسری بار میں ایک بات آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے ہیلیکاپٹر تو ان پر سارا میڈیا اور سارے لوگ اپنا چیخ کے اپنے گلے بھاڑتے تھے کہ یہ ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں تو اب یہ جو یوز کر رہی ہیں تو ان کے لیے وہ قانون مختلف ہے اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہے سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اب یہ نہ کہیں کہ ان چیزوں سے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہوگی نہیں نفرت روز برز بڑھتی جا رہی ہے چلیں بہت شکریہ آپ جی جناب یہ میڈم آپ کے سامنے جو بتا رہی تھی اگر یہ اس وقت غلطی کر جاتی پاکستان چلی جاتی اس کے بچے بھی رول جانے تھے خود بھی تقریب میں زنگی گزارنی تھی مگر آج ایک مفوض ملک میں عزت کے ساتھ اپنا سلسلہ چلا رہی ہے اپنا روزگار کا بھی سسٹم چلایا ہوگا وہاں پہ بچے بھی مفوض سمجھتی ہیں یہ سوال یا نشان ہے پاکستانیوں آپ کے لئے اور میرا خیال ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھراد سلام ناظرین ٹک ٹاک پہ آج کل میں خود لائٹ پروگرام کر رہا ہوں بہت سے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اگر آپ نے بھی ٹک ٹاک کا اکاونٹ نہیں بنایا تو فورم بنائے اور فالو کریں وہاں پہ آپ کے مسائل اور ان کا ہاں جی ہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے سوالات ہوتے ہیں اور بہت سارے دوست ہمارے شامل بھی ہوتے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو جناب دیر نہ کیجئے اور ہمارا چینل نائمگلز ٹی وی انٹرنیشنل تو یوٹیوب بیڈیو سے بھی سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک کے مجھے فالو کریں تھاکہ وہاں پہ آپ سے ہو سکے ملاقات اور دیر نہ کیجئے اللہ حافظ